ریاستی حکومت نے پیر کو پرچا دربار کا نام بدل کر پرچا آوانی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسے ہفتے میں دو باریہ نے منگل اور جمعے کو سوہ دس بجے سے دو پہر ایک بجے تک منقض کرنے کا فیصلہ کیا تھا پیر کے روز چیف منسٹر اے ریونت رڈی کی صدارت میں منقضہ جائزہ جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور طلب ہے کہ ریونت رڈی نے چیف منسٹر کا عوضہ سمالنے کے ایک دن بعد آٹھ ڈسمبر کو پرچا دربار میں عوامی شکایات سننا شروع کی تھی افسران نے نو ڈسمبر کو درخواستیں وصول کی جبکہ وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو نے گیارہ ڈسمبر کو درخواست دہندگاند سے بات چیت کی بتایا جا رہا ہے کہ حکام کو اب تک چھ ہزار سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں زیادہ تر درخواستیں ڈبل بیڈروم اور پینشن کی منظوری کے لیے ہیں بتانے کے اپنے مسائل سے متعلق درخواستیں دینے پہنچ رہے لوگوں کو حکومت کی جانب سے دھوب سے راحت کے لیے ایک شامیانہ تازہ پانی کی سہولت اور معذورین کے لیے ٹرائی سائیکل کا بھی انتظام کیا گیا ہے تیلنگانے کے چیف مینسٹر کی سرکاری رہائشگہ جوتی راو پھولے پرجا بھون میں سینکڑوں لوگ اپنی شکایات جمع کروانے کے لیے پہنچ رہے ہیں وزیر اوخاف جنگلات و محولیات کنڈا سوریخہ نے آج منگل کو پرجاوانی پروگرام کے دوران لوگوں کی شکایات سنی انہوں نے عوام کو تیخن دلایا کہ کانگریس حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کو ترجی دے گی کنڈا سوریخہ نے کہا کہ ہر درخواست تہندے کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے اور ان کے فون پر ان کے حوالے ایک ایس ایم ایس بھیجا جا رہا ہے اس پرجاوانی پروگرام میں ہیدرباد میٹروپولیٹن وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورٹ کے مینجنگ ڈائریکٹر دانا کشور اور جی ایچ ایم سی کمیشنر رونالڈ روز آئی ایس آفیسر مشرف علی آیوش ڈائریکٹر حری چندنا حیدرباد زلہ کلیکٹر انودیب دوری شٹی اور دیگر اتداروں نے شرکت کی